بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل ویورز آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ کیڈیٹ کالیج راول پنڈی کے مطلق جس میں گرلز بھی اسے لے سکتی ہیں اور میل فیمل دونوں اسے لے سکتے ہیں بہت سی بچیاں بہت سی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سار گرلز کے لیے کونسی کالیج ہے تو بھئی گرلز کے لیے کیڈیٹ کالیج راول پنڈی ہے اس کے میں بارے میں آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو گوھر سے دیکھے گا پورا دیکھے گا اور اینڈ تک دیکھے گا اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں اس میں دے رہا ہوں تو جی سب سے پہلے آتے ہیں کیڈیٹ کالیج راول پنڈی کہاں پہ ہے تو بھئی کیڈیٹ کالیج سدر راول پنڈی بینک روڈ پہ باقیہ ہے یہ آپ چکری انٹرچینج کی طرف سے موٹروے کی طرف سے بھی آ سکتے ہو اور آپ فیضاباد کی طرف سے بھی آ سکتے ہو راول پنڈی سدر کینٹ میں ہے جی بینک روڈ پہ پہلی بات دوسری بات کیڈیٹ کالیج راول پنڈی میں سیونتھ ایٹھ نائنھ اور الیونتھ یعنی فرسٹ یر میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں یہ بات کلیر کٹ کر لیں اور آپ انہیں ان کلاسیز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو سیونتھ ایٹھ اور نائنھ میں ہر سال فیبری مارچ میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور الیونتھ یعنی فرسٹ یئر میں ہر سال جون جلائی میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان میں حصہ لے سکتے ہو ایڈمیشن لے سکتے ہو اور کیڈیٹ کالج میں آپ کیڈیٹ کے طور پر اپنی سٹڈیز جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ملٹری کی ٹریننگ بھی لیتے ہو اور ملٹری میں کیسے آفیسر بنتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہے اور آپ کو گروہ میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ ملٹری اپیسر بن جاتے ہو اور آئی ایس ایس بی میں کلیر کر کے آپ فوج میں کمیشن لے جاتے ہو چاہے آپ ملٹری میں جاؤ چاہے آپ ائر فورس میں جاؤ چاہے آپ نیوی میں جاؤ یہاں پر ایم اے یعنی ماسٹر لیول کی ڈگریز بھی کروائی جاتی ہیں جس کے لیے مخصوص سبجیکٹس ہیں جس میں انگلیش، میتھ، فزیکس، کیمسٹری، اردو اور اسلامیات، اسلامک سٹڈیز یہ سبجیکٹس شامل ہیں ان سبجیکٹس میں آپ کو ماسٹر بھی کروایا جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ عموماً جو پرس ماسٹر فی ہے وہ تئیس سے پچیس ہزار کے قریب ہے تئیس سے پچیس ہزار کے قریب فیس ہے بہت سے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سے پیرنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر فی کے بارے میں بتا دیں تو تئیس سے پچیس ہزار فیس ہے اپروکسی میٹلی اس میں جو آپ پروسپیکٹس لیتے ہو اس میں شیڈول سارا لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے ہر چیز دے دی ہوئی ہے اس میں میں نے ان کے لنکس دے دیئے ہیں آن لائن ایڈریس دے دیئے ہیں ویب سائٹ ایڈریس دے دیئے ہیں ٹیلی فون نمبر تک دے دیئے ہیں آپ کیڈیٹ کالیج راولپنی سے ڈریکٹ رابطہ کر کے ہر چیز پوچھ سکتے ہو اور اپنے ابحام دور کر سکتے ہو اس کے علاوہ کیا کیا کیسے کیسے طریقہ کروتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھتے رہی ہے اور ایک ایک لائن گھوڑ سے دیکھئے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا تھا کہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے پھر اب بعد میں آپ اسے سوال کرتے ہو تو دیکھئے اس میں جو ہے آپ اگر سیونتھ کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہو تو آپ کی ایڈ جو ہے وہ ساڑھے گیارہ سے تیرہ سال کے درمیان ہوگی اور آپ کا فیفتھ کلاس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا جس میں فیفتھ کلاس تک کی جو کتابیں ہیں وہ ہوں گی اور اس میں انگلیش میتھ جنرل سائنس جنرل نولیج اور آئی کیو کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا یہ چیزیں نوٹ کر لیں جی اگر آپ نے سیونتھ میں ایڈمیشن لینا ہے تو اگر آپ نے ایٹھ میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر ساڑھے بارہ سے چودہ سال تک کی آپ کی ایج ہوگی سیونتھ کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ سبجیکٹس وہی ہوں گے آپ کا جنرل سائنس آپ کا انگلیش آپ کا میتھ اور آپ کے آئی کیو کے کچھ سوالات یہ ساری کی ساری چیزوں کے آپ ٹیسٹ دوگے اس میں اگر آپ نائنٹھ کلاس میں ایڈمیشن لیتے ہو تو پھر آپ کی یہ جو ہے وہ ساڑھے تیرہ سے پندرہ سال تک ہوگی اور اس میں آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایٹھ کلاس کا ہوگا اور ایٹھ کلاس کے جتنے سبجیکٹس ہیں ان میں سپیشلی میتھ جنرل سائنس آپ کی انگلیش اور آپ کا آئی کیو جنرل نالج ان چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سے آپ پاس ہوگے پھر آپ کو اس میں نائنٹھ کلاس میں ایڈمیشن دیا جائے گا اور اگر آپ نائنٹھ کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا ایٹھ کا سارے کا سارا یہی پروسس ہوگا اس کے بعد ویورز آ جاتی ہے آپ کی فرسٹ ایر یعنی الیونتھ کلاس تو اس میں ساڑھے پندرہ سال سے لے کر سترہ سال کے درمیان تک آپ کی یہ جو نہیں چاہیے اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹینٹھ کلاس کا سٹینڈرڈ کا اس میں ٹینٹھ سٹینڈرڈ میں آپ کا آ جائے گا فزکس، کیمسٹری، میتھ، جنرل سائنس، میتھ، بائیو، انگلیش اس کے ساتھ آپ کا آ جائے گا جنرل نالج اور آئی کیو کے سوالات جنرل نالج اور آئی کیو اس میں شامل ہے اس طرح سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور ویورز یاد رکھے گا یہ سارے کے سارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس ہونے چاہیے یعنی میریموم سکسٹی پرسنٹ اس سے زیادہ جتنے ہوں گے آسانی کے ساتھ آپ کو وہ سیٹس مل جائیں گے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اچھا دیکھئے جو فرسٹیئر کے بچے ہیں ان کے لیے ایک چیز انہوں نے پچھلے سال سے ایڈ کر دیا اس میں وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے کچھ سوالات وہ ڈالتے ہیں جیسے سارٹویر کے جیسے کمپیوٹر کیز جیسے پنیادی طور پر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنٹرول آلٹ کیا ہے کنٹرول ٹیب کیا ہے ٹیب سپیس کیا ہے ایف ون کیا ہے ایف تھری کیا ہے ایف فور کیا ہے اس کے بعد سارٹویر کے کچھ سوالات یعنی کمپیوٹر کے کچھ سوال بھی آئیں گے فرسٹیئر والے بچے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اچھا اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہوگی جو ڈاکومنٹ ساتھ لگے گے وہ آپ کا سکول سیڈیفکیٹ لگے گا اس کے بعد پھر آپ کا برچ سیڈیفکیٹ لگے گا اس کے بعد پھر آپ کا لگے گا اس میں سی این ای سی اگر بنا ہوا ہے ادھروائیس سمارٹ کارڈ اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کا کارڈ اس کے بعد آپ کا ڈومی سائل اور آپ کے کریکٹر سیڈیفکیٹس وہ ساتھ لگیں گے اور نو سے بارہ تک سنیپس جو ہے وہ آپ کی تصاویر پاسپورٹ سائلز کی وہ آپ اٹیسٹر کے واقعے وہ فارج گیرہی فائل میں لگا لوگے اور آن لائن آپ ریجسٹریشن کروا ہوگے اور سارٹ کپی بھی بیجو گے اور ہارڈ کپی بھی بیجو گے بہت سے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سار ہارڈ کپی نہیں بیجنی آن لائن ہی بیجنا ہے وغیرہ وغیرہ تو پتر آپ نے آن لائن ہی سب میٹ کروانی ہوتی ہے ہر چیز وہ سکیننگ کر کے لیکن اس کی ہارڈ کپی بھی آپ نے الگ سے بھیجوانی ہوتی ہے اچھا جی آپ کا ریزلٹ آگیا آپ ریٹن میں پاس ہوگے تو پھر ریٹن کے پاس ہونے کے دس دن کے اندر اندر آپ کو بلوا لیا جاتا ہے آپ کے میڈیکل کے لیے اور اس کے بعد آپ کے اگلے پروسیجر کے لیے آپ اس میں ریٹن میں پاس ہوگے آپ کا میڈیکل ہوگیا میڈیکل میں آپ کے لیے وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کی تھوڑی سی دوڑ ہوتی ہے رننگ ہوتی ہے دو تین پش اپس ہوتے ہیں ایک آپ چین اپ ہوتا ہے اور دو تین شیٹ اپس ہوتے ہیں تاکہ آپ کا پتہ چال جائے کہ آپ فیزیکلی ٹھیک ہو آپ کی کوئی ہڈی شڈی ڈیمیج تو نہیں اینگل درست ہے آپ کی باڈی درست ہے تو یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد فیزیو جو ہے وہ اپنی ریپورٹ دے ریتا ہے پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد آپ نے وہ فیشی ہر چیز جمع کروانی ہوتی ہے آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ پراسس شروع ہو جاتا ہے اچھا جی آپ کا ریزلٹ آ گیا آپ ریٹن میں پاس ہو گئے تو پھر ریٹن کے پاس ہونے کے دس دن کے اندر اندر آپ کو بلوا لیا جاتا ہے آپ کے میڈیکل کے لیے اور اس کے بعد آپ کے اگلے پروسیجر کے لیے آپ اس میں ریٹن میں پاس ہو گئے آپ کا میڈیکل ہو گیا میڈیکل میں آپ کے لیے وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کی تھوڑی سی دوڑ ہوتی ہے رننگ ہوتی ہے دو تین پش اپس ہوتے ہیں ایک آپ چنپ ہوتا ہے دو تین شٹ اپس ہوتے ہیں تاکہ آپ کا پتہ چال جائے کہ آپ فیزیکلی ٹھیک ہو آپ کی کوئی ہڈی شڈی ڈیمیج تو نہیں اینگل درست ہے آپ کی باڈی درست ہے تو یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد فیزیو جو ہے وہ اپنی ریپورٹ دے ریتا ہے دن پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد آپ نے وہ فیشی ہر چیز جمع کروانی ہوتی ہے آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ پراسس شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر سال فیبری مارچ میں سیونتھ ایٹھ اور نائنٹھ کلاس کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے فسٹ یئر کے ایڈمیشن جو ہے وہ جون جولائی میں جا کے ہوتے ہیں اور آپ کی کلاسی شروع ہو جاتی ہیں کیڈٹ کالیج راول پنڈی میں گرلز بھی جا سکتی ہیں گرلز کے لیے بھی وہ کالیج ہے اور اپنی اکیڈیمکس مکمل کرنے کے ساتھ اپنا کارئیر ملٹری میں ایزا ملٹری افیسر بھی بتا دوں گا کہ آپ کس کس فیلڈ میں جا سکتی ہو اور کہاں کہاں پہ آپ جو گرلز ہو وہ کمیشن لے سکتی ہو اس پہ میری ویڈیو آ رہی ہے انچالاتا وہ بھی آپ گھور سے دیکھ لیجئے گا اچھا جی ان سب کے ساتھ آپ نے پتر جو بھی تیاری کرنی ہے اکیڈمی میں اس کا ایک اپنے شیڈول بنا لینا ہے اس شیڈول کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اور تیاری کرنے کے ساتھ آپ نے فیزیکل ایکسرسائز دور شور رننگ یہ چیزیں بھی کرنی ہیں اگر آپ کا دل کرے آپ کا دل مانے تو آن لائن کلاسیز بھی ہوتی ہیں میری اکیڈمی میں جو لاہور میں ہے گلبرگ میں اور وہاں پہ فیزیکل کلاسیز بھی ہوتی ہیں آپ وہاں آسکتے ہو اور ٹریننگ کر سکتے ہو اور اپنا کریئر گروم کر سکتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے موضوع نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ اپنی تیاری کر کے ملک اور قوم کے لیے سرب کرتے رہیے گا ٹیک کر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی